بھارت میں بھوک ہے افلاس ہے ویروزگاری کے ڈیرے ماں تو ٹوائلٹس تک نہیں ہیں ان کے بیسک اشو اتنے زیادہ ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں اگر بھارت کی بات کہ نے بھارت کا وہ نقشہ پیش کیا جاتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہم نے کبھی نہیں سنا اب تو چیزیں ٹھکی چھپی رہی نہیں گئی نا ان کا میڈیا تو کنٹرول کیا جاتا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کی جانب سے موڈی کی جانب سے جی جہر سی بات ہے جب کبھی بھی پاکستان میں پتہ بھی ہلتا ہے تو سیدھے بھارت کی طرف اگلی اٹھائی جاتی ہے پاکستان اپنی طرف کبھی بھی نہیں دیکھتا ایف ایٹی ایف میں بلیک لیسٹیٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کہیں کوئی چنتہ نہیں ہے لیکن موڈی جی اور بھارت ابھی بھی پاکستان کو دکھائی پڑ دائیں ہیں پاکستان آج تک آجاد ہی نہیں ہوا ہے ایٹالیس کے بعد بھارت آجادی مل گئی بھارت کو بھارت میں سب کچھ ٹھیک تھاک چل دا ہے لیکن پاکستان ابھی تک بیروجگاری سے آجاد نہیں ہوا پاکستان ابھی تک مولہود صبدائیں اپنے ناغرکوں کو نہیں دے پایا باوجود اس کے کہیں بڑے بڑے گھشتہ چار کیے جاتے ہیں آروپ رتی آروپ لگایا جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اس کے بعد بھی میں نہیں کہہ رہا آپ تو عمران خان جی کی کتاب دیکھ لیجئے میں اور میرا پاکستان اس میں عمران خان جی نے خود پاکستان کی بستوئی ستیتی ساپ کی ہے کیسے کیسے پاکستان کی جیلوں میں نردوس لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے یہ عمران خان جی نے اس کتاب میں کلیر کیا ہے باقی اب وہ سکتہ میں آگئی ہیں تو شاید پلٹ جائیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو بستوئی ستیتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اپنی دنیا میں ساکھ کو گائب کر چکا ہے اور پاکستان دنیا کے دوسرے دیسوں سے کرج لے کر اپنا کام چلا رہا ہے کبھی چائنا کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے تو کبھی سعودی عرب کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے اور پاکستان کے بارے میں جو باتیں کرے تھے یہ ان کو کون سا پاکستان دکھائی دیتا ہے چیمہ صاحب ہمیں وہ پاکستان دکھائی دیتا ہے جو ابھی تک پولیوں سے جنگ نہیں جیت پایا اور آپ کے بقول ہم پاکستانی تو جھوٹ بولتے ہیں اب تو امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسے چائی کی تصدیق کر دی ہے اب یقین کر لیں گے یا موڈی کی طرح میں نہ مانو ہی کہیں گے آپ سب سے پہلے میں کشمیر پہ آنا چاہوں گا کہ کشمیر کی جو بھی یہاں بات چل رہی جی تو پی اوکے میں پاک سرکار کے خلاف ناریباجی ہو رہی ہے جسے آپ آجات کشمیر کہتے ہیں آجات کشمیر کہنے کہ بابجود بھی وہاں پر آپ ہی کی سرکار کے درود میں پرداشن ہو رہے ہیں پاکستان کے درود میں پرداشن ہو رہے ہیں اسے تو مانیے کیا اسے بھی نہیں مانیں گے آپ سے پوچھا جا رہا ہے جالے مو جب آپ دو جلم کا حساب دو لیکن پھر بھی جلم کا حساب آپ نہیں دیں گے آپ کا دیس نہیں دے گا عمران خانچی نہیں دیں گے جب بھی ان کے اوپر آروف لگائیں گے جب بھی ان کے اوپر آروف لگائیں گے تو وہ بھارت کی طرف انگلی بڑھا دیں گے کیوں کیوں کہ انہیں اپنی سطح بچانی ہے ابھی تک پاکستان میں یہی ہوتا آیا ہے اور شاید بڑے آہی دکھت بشہ ہے کہ آگے بھی یہی ہوتا رہے گا اگر پاکستان اپنی حرکتوں سے بات نہیں آیا تو پیوکے کے ایکٹیویسٹ سجاد کہہ چکے ہیں پاکستان ہمارے ساتھ جانباروں جیسا برطاف بندگرد ہو ٹیما صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی دوبے جی کی باتوں کا آپ سے جواب میں چاہوں گی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ دوبے جی جو بات کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ ازاد کشمیر میں آپ بات کرتے ہیں ہمارے ازاد کشمیر کی اور یہاں پہ جو غربت اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ چھے سو ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت یہ سات سو ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ دو ڈالر پر ڈے کے حساب سے کمارے ہیں انڈیا کے اندر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ انڈیا اگر کشمیر پہ میں ان کو اگر انڈیا کے میں اس کو چھوڑ گئے صرف کشمیر کی بات کروں تو آپ ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا اتنا حساب لگا لیں کہ ازاد کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ اپ پڑھا لکھا جو ہمارے جو ہے وہ سیونٹی فور سیونٹی فائی پرچنٹ لوگ جو آپ پڑھے لکھے ہیں جبکہ آپ ہیں تقریباً سکسٹی فائی پرچنٹ لوگ اور انڈیا ناکوپائیٹ کشمیر پڑھے لکھے ہیں ازاد کشمیر کے اندر فیصلے ازاد کشمیر کا وزیراعظم بیٹھ کے کرتا ہے جبکہ آپ کے وہاں پریزیڈنچل رول لگا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں بھارت کے اندر اتنی سٹیٹس ہیں کس سٹیٹ نے پہلے گورنر رول لگایا اور ابھی پریزیڈنچل رول لگایا یہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جو دلی سے بیٹھ کے کشمیر کو ڈیل کر رہی ہے ہم تو اسلام آباد سے بیٹھ کے ڈیل نہیں کر رہے اور ہمارے ازاد کشمیر کے اندر تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار پاکستانی فوجی بیٹھا ہوا ہے جبکہ آپ کے ہاں ساتھ لاکھ سے زیادہ فوج بیٹھی ہوئی ہے مجھے صرف اتنا بتا دے فور جی وہاں پہ ان انٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے تو لوگ انٹرنیٹ بھی انجوائے کر رہے ہیں مجھے اس چیز کا بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے کشمیر کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں دوبے جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو آپ بہت اچھا چل رہے تھے اگر نرندر موڈی دوہزار چودہ میں نہ آتے تو بھارت اگلے دوہزار چوبیس تک بہت آگے جا سکتا تھا اور اکنومکلی بہت گرو آپ کے جو منموہن سنگتی آپ کو بہت آگے لے گئے لیکن پرابلم یہ ہوا کہ موڈی جی نے ہندو جو انتہا پسندی ہے اس کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ مسلمانوں سکھوں سب پیچھے رہ گئے ہیں صرف ہندو انتہا پسند ایک وقت تھا ڈاکٹر صاحبہ جب پاکستان کے اندر جو مذہبی ایلیمنٹ تھے وہ بھارت سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آج سارا پاکستان وہ سوچتا ہے جو ہماری پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن انڈیا میں یہ ہے کہ جو ہندو مذہبی انتہا پسند ہیں جو فنیٹکس ہیں وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے اور ایک بات ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے فارن پولیسی میکزین کی بات کی افغانستان میں اسلامک سٹیٹ کو دائش کو یہ فانڈ کرتے ہیں سری لنکا میں جو حملے ہوئے تھے پچھلے سال جو چرچ کے اوپر انہوں نے ٹریننگ جو ہے وہ انڈیا سے لی ہے ادھر بلوچستان میں کلبوشن یادو نیٹورک ان کا پکڑا گیا افغانستان میں ابھی جو ہمارے نیسل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کل کل کا کہ دس لاکھ ڈالر دے کے انہوں نے دو داشت گروپوں کے درمیان مرجر کریا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ صرف وہ نہیں ادھر سے انہوں نے جو ایتھنک گروپ کے جو بلوچ ملیٹنٹ ایتھنک ہوتے ان کا بھی مرجر کر رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کی خلاف حملے کر سکے یہ کونسی ایسی طاقتیں ہیں جو افغانستان کے اندر دہشتگر جماعتوں کو اکٹھا کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر وہ ہمارے بھائی جو لڑکے بلوچ ملیٹنٹ بن چکے ہیں جن کو بھارت فنڈ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کون ہے جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں اور یہ دونوں گروپ ایک وقت میں تیار ہو گئے ہیں اور کراچی میں یاد رکھیں آپ دوبے صاحب میری آخری بات ہے آپ نے وہاں کراچی میں چینیز کو مارا چینیز کو مارتے ہیں بلوچستان میں آخری بات کرلوں دوبے صاحب جو مرضی بولیے گا کراچی میں بھی آپ چینیز کو مارتے ہیں دوبے صاحب ایک منٹ لیک مرزرر میں آپ کی طرف آتی ہوں میں آپ کو موقع دوں گی یہاں کا مائک میوٹ نہیں کروں میں مائک میوٹ نہیں کروں گی آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا شنگائی سے بڑے بڑے بزنسمن کراچی آئے ہوئے تھے جب سے یہ دوبے صاحب آئے ہیں جس کو دوبے ڈاکٹرن کہتے ہیں وہ یہ کریے آپ پاکستان کی اندر ایکنومک سیکیورٹی نہ آنے دو پاکستان مصروف رہے دہشتگر جماعتوں سے لڑتا ہوا اور فوج بھی مصروف رہے اور اکنامیکلی گروہ نہ کر سکے اور دنیا کو بتاؤ وہ تو ایک ایسی جگہ ہے جو سٹیبلیٹی نہیں ہے وہاں پہ جی ماں صاحب آپ نے بہت ساری بات ہے بھول دیں اور ایکسپوز کریں گے یہ اپنے ایک سواپنے کافی اچھا ہے آپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ابھی تک سواپنے ہی دیکھتا آیا ہے جو ابھی تک ساکار نہیں ہوئے آپ کے ہاں ایک کروڑ سے زیادہ پسٹون کوایلی ہیں جو عوید ہتیار رکھتے ہیں لاکھوں کٹرپنتی سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان کا کچھ نہیں کر پائے ابھی تک انہیں نہیں صدار پائے عمران خان جو ہے ان کو سمرتھن کرتے ہیں گریبی جھیل رہے ہیں بیچارے ساکشہ نہیں ہیں آپ انہیں ساکشہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں گن تھمانا چاہتے ہیں انہیں ہتیار دینا چاہتے ہیں پی اوکے میں بسے کوایلیوں کو ہتیاروں میں آپ نے ہورڈ لگوا دیئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی عمران خان جی کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوایلیوں سے فریڈنا ملتی ہے جی لانا سے جی کیا فریڈنا لے بلتی ہے آپ کو کوایلیوں سے آپ کو کوایلیوں کو مینشٹریم ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں لانا چاہیے آپ انہیں آگے کے نہیں پڑھانا چاہتے کیوں آپ ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کئی سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں ستہ کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں یو دبرام کا ہزاروں بار اولنگن کر دیا بھارت نے کبھی یو دبرام کا اولنگن نہیں کیا لیکن ہاں مو توڑ جواب جرور دیا ہے اور اسی طرح مو توڑ جواب ہمیسا ملتا رہے گا آئی ایس آئی کی سیہ پر آپ گفت شری کراتے ہیں آپ آتنکیوں کو پال سکتے ہیں پوستے ہیں ایسا نہیں چلے گا یہ بھارے کی آتنکیوں کا کھل اب ختم ہو چکا ہے بہت سال دیکھ لیا بھارت نے بہت صبر کیا لیکن اب بھارت کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے بھارت اب صبر نہیں رکھے گا بھارت میں صبر کیا نعیمہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھارت کی بات کر رہے ہیں یہ کس بھارت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی نعیمہ ذرا بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں دوبے جی دیکھیں نا دوبے جی کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بھارت جس کی آج یہ بات کر رہے ہیں یہ وہ بھارت نہیں ہے جو دوہزار چودہ سر پہلے تھا کہ چاہے کانگریس کی گورنمنٹ رہی ہے یا دی جے پی کی گورنمنٹ اٹل بیہاری واجبائی جی کے جو انڈر رہی ہے یہ وہ بھارت نہیں ہے بھارت بہت تبدیل ہو گیا ہے اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب ہم ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے محضر طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے پہ کیچر اچھالنا مٹی اچھالنا یا ایک دوسرے کے پرائم منسٹر کے خلاف اس طرح باتیں کرنا یہ کبھی نہیں ہوتا تھا اور یہ اس بات کی زمانے دیتا ہے کہ ہم ہماری سیاست جو ہے کہ وہ کتنی نیچے گھر آئی ہے کہ اب ہم بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے جو رشتے تھے اور جو ہمارے ہر طرح کے رشتے پوری سیون میں جو یہ پورا ایک سب کانٹیننٹ ایک تھا اب اس میں اتنی تلقیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پا رہے اور محضب طریقے سے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں